ملیہ حاشمی صرف پاکستان پر ایک ڈاکیومنٹری بنانے آئی تھی جو انہوں نے امرجنگ پاکستان کے نام سے جس کے دو تین ٹیزرز آئے بھی سامنے جس کے بعد کچھ سامنے نہیں آیا اگرچہ لیکن شاید یہ پاکستان کی کلچر سے اتنی متاثر تھی جس کا وہ اکثر سوشل میڈیا پر اظہار بھی کرتی رہتی ہیں لہٰذا وہ پاکستان میں ہی رہ دیں بہرحال اس میں سے جو بھی بات درست ہے جو رائے بھی حقیقت پر مبنی ہے کہوں گی جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ریپ کیا انہوں نے اپنے گھر میں اور مجھے بلایا گیا کسی اور کام کا کہہ کر اور پھر مجھے شراب پلائی گئی جو بھی انہوں نے اپنی کوئیٹ میں اس کا اظہار کیا ہے اور یوسف رزا گیلانی صاحب جو اس وقت کے وزیر آزم تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے خطرناک باتیں کی ہیں دیگر پارفل لوگ اس وقت کی پیپلز پارٹی کی رجیم کے جو حکومت کے کرتا دھرتا تھے ان کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا رہی ہیں مجھے امید ہے کہ ان انکشافات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا ان عظامات کی تہہ تک پہنچا جائے گا اور اگر یہ لوگ واقعی اس میں انوالڈ ہیں تو ان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے رسوہ کر کے رکھتی ہے کونسی فورن انویسمنٹ آئے گی ہم انٹرنیشنل میڈیا پر جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم کیا وہ دکھائیں گے تو اگر یہ لوگ انوالڈ ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی کورٹرز میں ہلچل مچ گئی اور خواتین کو کہا جا رہے کہ جا کر ہمیں ڈیفینڈ کرو شرم کی بات ہے کہ اگر آپ نے یہ غلط کام کیے خود آکے خود کو ڈیفینڈ کریں آپ کی خواتین کیوں آکے کریں اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر سمتھیا کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب تو سانس بھی ایک دن میں زیادہ لے لیں تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے عائشہ گلالہی نے بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا آج تک وہ غلط میسیجز نہیں دکھا سکیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہتی تھی لیکن اس پر سینکڈو پروگرامز ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنے لوگ بات کریں گے اور پاکستان کی ساخت بچانے کے لیے کون کون سامنے آئے گا پاکستان زندہ بات